بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے یعنی کہ گلشن کھانا خزانہ میں آپ کا استقبال ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بالکل ٹھیک تھاک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیدیت سے ہوں گے تو فرین یہاں پہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں بہت ساری چیز یہ ہے رمضان کا سیکنڈ ویک جہاں پہ فرہان اسکل جا رہا ہے اور یہ میرے بچے کا دو سال کے بعد یہ پہلا دین ہے نائن کلاس میں یہ چلا گیا ہے اور اس کے ابو اس کو لے کر جا رہے ہیں اسکول روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ادھر سے اس کو واپس آنا ہے پیدل یعنی کہ ڈیڑھ کلومیٹر کا وہ سفر تائے کرے گا اس کے بعد جو ہے نا وہ گھر پہنچے گا ایسا ہے نا بات کہ یہاں سے تو اس کے ابو اس کو لے جائیں گے اور وہ ادھر سے ڈیوٹی نکل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن جب وہ ادھر سے بارہ پجھے چھٹی ہوگا اور ادھر سے واپسی کے لیے آئے گا گھر کے لیے واپس آئے گا تو وہاں سے نا اسکول سے نکلنے کے بعد ہاف کلومیٹر وہ پیدل چلے گا تب اسے اوٹو ملے گا اس کے بعد وہ اوٹو سے اترنے کے بعد ایک کلومیٹر گھر کی اور آئے گا اس کے بعد ہی اسے مطبع وہ گھر پہنچے گا تو میری یہ ریکویسٹ فرینڈ آپ لوگوں سے کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ روزہ رکھے اسکول کا جو سفر ہے یہ آسان ہو جائے آمین سم آمین اور بچے کے اسکول بھیجنے کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہی تھی کہ یہاں پہ دیکھیں میرا مرچا کا جو پودھا ہے وہ اتنا اچھا سا ہو گیا ہے اور اس میں ایک ٹماتر بھی لگا ہوا ہے ٹماتر کا پودھا میں میں نے ابھی ابھی آپ لوگوں کو دکھایا اور یہ دیکھیں یہ سو پلانٹ میں نے کچھ لگایا تھا لیکن دھیان نہیں دینے کے وجہ سے یہ تھوڑا تھوڑا خراب ہو گیا ہے انشاءاللہ بہت پہلے سے تو بہتر ہے ابھی لیکن میں پروپر اس میں دھیان نہیں دے پا رہی ہوں روزہ کا کرن اور یہ کچھ دنوں بعد کی ہے لیکن یعنی کہ یہ حال فلال کی ویڈیو ہے بس اسکول والا جو تھا وہ رمضان کا فرسٹ سیکنڈ ویگ کا تھا اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ میلے پاس کون کون سا پلانٹ ہے یہاں پہ میں نے پودینہ لگایا تھا تو پودینہ بھی ہلکا اور فلکا سا ہوئی گیا ہے لگ بھگ بس اب اسے فیلنے میں جو بھی لیٹ لگے گا اسے فیلنے میں ہی لیٹ لگے گا میں نے جو لگایا تھا اتنا تو نہیں نکلا لیکن تھوڑا بہت نکل گیا ہے یہ چھوٹا سا میرا گارڈنگ ایریہ ہے اور رمضان میں نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات میں ہی اور اتنا زیادہ گرمی ہے نا رات میں ہی ہم لوگ کپڑا فیلا دیتے ہیں سوکھنے کے لیے اور صبح پھر اٹھا لیتے ہیں اور فرنڈ یہ وقت ہو گیا تھا افتاری کا اور امی یہاں پہ بنا رہی تھی کھربوج کا شربت کھربوج کا شربت بن گیا ہے اور امی اسے سرف کر رہی ہیں اور آج میرا نا کزن بھی آیا ہوا تھا میں زیادہ افتاری کا تیاری نہیں کی تھی لیکن میرے کزن کو کچھ کام تھا جس کے وجہ سے وہ آئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو کرہید دیتی ہوں بس جلدی جلدی میں نے اور بھی چیزوں کا انتظام کیا اور یہ دیکھیں کزن بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے یہ دیکھیں میں نے بس پوہ پکوڑی اور دھوسکا بنایا تھا فل تھا اور چنہ چاٹ تھا اور سپیگٹی تھا پجور تھا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا جنوین سافتاری اور آج مجھے جانا ہے عید کی شاپنگ کرنے کے لئے تو میں جا رہی ہوں اور تہنیہ ہے اور ہزبنڈ ہے ساتھ میں تو یہ دیکھیں فرینڈ ہم لوگ ہرمو ہوتے ہوئے مینڈ روڈ جا رہے ہیں کیونکہ سیدھا جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ رش ہے اس میں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہے تو اندر اندر ہوتے ہوئے ہزبنڈ لا رہے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بڑا تلاب کا یہ ویو ہے کتنا خوبصورت لائٹنگ یہاں پہ لگا ہوا ہے نا یہ رات میں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے اور فرینڈ کل میری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پایا کیونکہ کل میں بہت زیادہ بیزی تھی اور کچھ تبیت بھی ٹھیک نہیں تھا جس کے قارن وہ جو ہے نا ملا جلا کے کل ملا کیا ہی ہوا کہ کل میں ویڈیو نہیں لا پائی آپ لوگوں کے قارن جس کے لئے میں معذرت چاہتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ تہنیا ہے اور یہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے مینڈ روڈ آگے چل کے آپ کو دیکھے گا کہ کتنا بھیر بھار ہے بہت زیادہ یہاں پہ سوز لینا تھا تہنیا کا سینڈل لینا تھا تہنیا کا سینڈل میرا اور امی کا بچے لوگا بھی لینا تھا یعنی کی کونین کا اور فرحان کا تو کونین اور فرحان کو دوسر دن لانے کا پلاننگ تھا ہمارا یہاں پہ تہنیا کو سینڈل ہی پسند نہیں آ رہا تھا لاسٹ میں وہ دو تین دکان جانے کے بعد دو تین شاپ جانے کے بعد تہنیا کو سینڈل پسند آیا اور اس کے بعد بھی جب وہ اسے سینڈل پسند آیا جب ہم لوگوں نے پیکنگ کروا لیا پیک کروا لیا سینڈل کا تب وہ کہتی ہے کہ پاپا مجھے دوسرا چاہئے تو یہاں پہ ہنسی بھی آ رہا تھا تہنیا کا پسند سے یہ نا پہلا شاپنگ تھا ماشاءاللہ میرے بچی کو اللہ تعالی اس لائک کر دیے ہیں کہ وہ اپنے پسند سے وہ کچھ بول پائے اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اپنا پسند کا وہ اجہار کرے کیونکہ پہلے تو وہ بھی نئی ہوتا تھا نا لیکن ماشاءاللہ اس سال میرے بچی نے اپنے پسند سے ہی سب کچھ لیا ہے اور یہ دیکھئے جی لیدر سے تہنیا کا سینڈل تھا بہت مشکل سے وہ بھی بلکل میری ہی طرح ہے کہ اگر ایک نظر میں پسند نہیں آیا تو پھر میں بھی نہیں لیتی ہوں اس چیز کو تو بلکل تہنیا بھی اسی طرح ہے کہ ایک نظر میں اگر پسند نہیں آیا وہ تو اس کا یہ فرسٹ شاپنگ تھا اپنے پسند سے لیکن مجھے اتنا ہی سمجھ میں آیا اس کے ساتھ ایک بار ہی شاپنگ کر کے کہ اگر اسے ایک بار میں سمجھ نہیں آتا تو پھر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اگر وہ جاتے کے ساتھ اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ پسند ہے تو پھر وہ اسے لے کر رہتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ تہنیا کا سینڈل اور میرا سینڈل لے کے نکل چکے تھے اور امی کا بھی سائز کا ایشو تھا کہ اگر لے جائیں گے تو گھر پتہ نہیں سائز ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس لئے امی فرحان اور کونین کو دوسرے دن آنے کا ہم لوگ کا پروگرام بنا کہ ان لوگوں کو دوسرے دن لا کے شوپنگ کروا دیا جائیں لیکن اب وقت نہیں تھا زیادہ اس کے وجہ سے میں نے سوچا کہ اتنا ہی اپلوڈ کر دیا جائے ویڈیو یہ دیکھیں یہاں پہ میں آ گئی تھی رانچی کٹپیس میں اور یہاں پہ بہت اچھا اچھا بہت خوبصورت کلیکشن آیا ہوا تھا اتنا تو میں آپ کو کھول کھول کے ایک چیز نہیں دکھا سکتی ہوں بس آپ اوپر ہی سے دیکھ لیں رانچی کٹپیس میں بہت اچھا اچھا کلیکشن آیا ہوا ہے اگر آپ لوگ رانچی کے رہنے والے ہیں تو آپ رانچی کٹپیس جا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ کپڑا وپلہ لے کر اور نکل چکے تھے میرا اوپر کا کورتی لینا تھا میں نے جو لہنگا لیا ہوگا ہے نا اس کا میں نے کورتی لینا تھا تو کچھ لہنگا سے کچھ ہٹ کے مجھے لینا تھا مطلب کہ جو لہنگا اور دو پٹا جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا اور جو کورتی ہوتا ہے وہ الگ ہوگا جس کے وجہ سے میں دو تین دکان گئی دو تین شاپ گئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا فائنلی رانچی کٹپیس میں مجھے سمجھ آ گیا اور میں نے لے لیا یہاں پہ اب ہم لوگ گھر کے طرف لوٹ رہے ہیں اور ٹائم ہو رہا تھا پونے بارہ یعنی کی گیارہ پیتالیس اور یہ دیکھیں روڈ میں ابھی بھی کچھ کچھ لوگ ہیں چل رہے ہیں کیونکہ عید کا وقت ہے امید کرتی ہوں گا فرینڈ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی پھر ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویلوگ یا ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ